خبری ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی نہر میں ڈوبنے والے چھے زائرین کی لاشیں نہر سے نکال لی گئی ہیں گزشتہ روز عرص پر جانے والے زائرین سے بھری ٹریکٹر ٹرولی نہر میں جاگری تھی ریسکیو ٹیموں نے چوبیس زائرین کو بچا لیا تھا جبکہ ڈوبنے والے سترہ افراد کی تلاش اب بھی جا رہی ہے اس حوالے سے ریسکیو آپریشن وہاں پر کیا جا رہا ہے تو ڈیرہ غازی خان سے یہ خبر ہے جہاں نہر میں ڈوبنے والے چھے زائرین کی لاشیں نہر سے نکالی جا چکی ہیں گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں عرص پر جانے والی یہ زائرین سے بھری ٹریکٹر ٹرولی نہر میں جاگری تھی اور اسی کے نتیجے میں یہ افراد ڈوب گئے تھے ریسکیو ٹیموں نے چوبیس زائرین کو بچا لیا تھا جبکہ ڈوبنے والے سترہ افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے تفصیلات حاصل کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے سفدر محمود سے سفدر بتائے گا کہ مزید جو افراد ہیں ان کی لاشیں تلاش کی جاری ہیں ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بلکل یہ گزشتہ روز زائرین کی جو ہے ایک ٹریکٹر ٹرولی جو صحیح طرح عرص کے لیے جا رہی تھی ڈی جی کنال میں گر جانا کی وجہ سے اس میں جاتے چھالیس افراد اس میں نہر میں ڈوب گئے تھے جس میں پاک آرمی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے اندازی سرکر میں شروع کرتے ہوئے چوبیس افراد کو بہا فاظر نکال لیا تھے جبکہ چھے جو افراد تھے جو ڈوب کر جا بھاک ہو گئے تھے ان کی لاشیں بھی نکال لی گئی تھی رات اندھیرہ ہونے کے وجہ سے اپریشن دوک دیا گیا تھا اور آج صبح جو اپریشن دوبارہ شروع کیا گیا ہے جو سترہ افراد تھے جو لا پتہ سے نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے ان کی تلاش کے لیے اپریشن شروع کیا تھا اب ایک اور خاتون ہے اکیس سالہ جو ڈوب کر جا بھاک ہو گئے تھے اس کی لاش بھی اب نکال لی گئی ہے باقی جو سولہ افراد ہیں ان کی تلاش کے لیے جو ہے ریسکیو اپریشن ابھی تک جاری ہے جی ٹھیک ہے دیگر افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن اب بھی جاری ہے تفصیلات بتا رہے تھے ڈان نیوز کی نمائندے سفدر محمود بہت شکریہ آپ کا